ہلو دیستوں کیسے ہیں اپ لگ ایسا کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیٹر کا کوئل بار بار کٹ جاتا ہے تو اس پریسانی سے آپ کو میں آج دور کرنے والا ہوں تو دیکھیں اگر آپ کسی بھی طرح سے آپ ہیٹر کا کوئل اس طرح سے ایلیمنٹ جو یوز کرتے ہیں اور وہ کوئل آپ کا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کٹ جاتا ہے تو یہاں سے کٹنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے اور کس طرح سے کریں گے تو نہیں کٹے گا اور کیوں کٹ جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھیں آج کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کا کوئل جو ہے ایک سال سے دو سال آرام سے چلے گا ایک ہی کوئل یہ طریقہ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں جرا سا بھی اسکپ بلکل مت کرنا کیونکہ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کسی بھی پارٹ کو دیکھنے سننے سمجھنے میں میس کر جائیں گے تو کوئل کا جو کٹنے کا کارن ہے اس کو آپ جان نہیں پائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو گوھر سے ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارا نٹ جو ہے اس نٹ بولٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹ کیا ہوا تھا پر یہاں سے دیکھیں کٹ چکا ہے تو اس میں کٹنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے اس میں کٹنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے کین کارن سے ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کون سا کوئل لگانا چاہیے تاکہ اس میں ہمارا کٹ نہ ہو تو اس کے لئے بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں سے دیکھیں میں اس کوئل کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح کا جو کوئل ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا کوئل کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا زیادہ خراب پڑ چکا ہے کیونکہ اس میں ہمارا یہ کٹنے کا جو یہ پروبلم ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ بن چکا ہے تو اس میں کیوں کٹا ہے اس کا ریجن کیا ہو سکتا ہے کہ آخر کوئل ایک ہی جگہ پہ یہاں جو تائٹ ہوتا ہے اس جگہ پہ کئیوں کٹ جاتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھیں کون سا کوئل ہوتا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ والا کوئل جو ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ بس اس طرح سے لگاonen ہوتا ہے بس اس طرح کا گھوماؤ کیا گیا رہتا ہے یہ کوئل جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ نٹ سے viable کریں گے تو کیا ہوتا ہے یہاں سے آپ کا کٹ جاتا ہے تو اس لئے آپ کو کون سا کوئی لگانا چاہیے جو آپ کو اچھا سے یہ کٹے نہ اور چلتے رہے گا تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو کیا کیا چیز آپ کو فولو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کا نٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ میں کھول لیتا ہوں اس جگہ کا نٹ کو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں آخر لگائیں تو کون سا لگانا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے یہاں پہ ادھر بھی کٹ چکا ہے یہ کس لئے کٹ جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دیکھیں یہ سب یہاں پہ پوری طریقے سے خراب ہو چکا ہے تو اس کو بھی میں آج آپ کو ٹھیک کر کے دکھانے والا ہوں تو چلے سب سے پہلے اس کو میں کھول لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ پوری طریقے سے یہاں پہ جل چکا ہے تو اس کو کھولنے میں تھوڑا سا تکلیف ہوگا یہاں پہ روش یہاں پہ دیکھیں بہت ہی مسکل سے یہاں پہ ہم اس نٹ کو کھول پائے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس کا جو نٹ بہت ہی हاٹ ہو گیا تھا اور یہ کھول نہیں رہا تھا تو اس کو دیکھیں ہم اس طرح سے یہاں پہ موڑen لیتے ہیں اور اس کو ایک اچھی طریقہ سے یہاں پر بنا لیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پکڑ بند سکے تو دیکھیں اس کو ایسا بنا لیے ہیں اب اس کے بعد میں دیکھیں اس کا کوئل جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پرانے کوئل ہے اس طرح سے دیکھیں اس میں جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی ایسا کچھ یہاں پہ پوائنٹ نہیں تھا جس کے کارن سے یہ کٹ جاتا تھا تو کیا کوئل کون سا لگائیں جس کے کارن سے نہیں کٹے آپ کو مارکٹ میں الگ الگ طریقے سے آپ کا کوئل مل جائے گا دیکھنے کو اس طرح سے اس کا ایلیمنٹ تو دیکھیں آپ کو 1500 وات کا کوئل آپ کو لے کے آنا ہے جسے کی وہ آپ سب سے زیادہ آپ کا بہتر چلنے والا ہوتا ہے کیونکہ 2000 وات کا آپ کا کوئل جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہیٹ کرتا ہے اور جلدی کٹ بھی جاتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ 2000 وات کا کوئل اگر یوز کرتے ہیں تو اس میں اور تھوڑا سا لیند آپ کو بڑا کرنا پڑتا ہے جس کے کارن سے آپ کا کوئل جو ہے کٹنے کا چانس نہیں رہتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کا کوئل ہے اور اس کوئل میں آپ کو یہ خاصیت دکھا رہا ہوں جو کوئل یہاں پہ تھا اس کا جو پوائنٹ تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ کو کیا ڈیفنس دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو کونسا والا کوئل لے کے آنا چاہیے جب بھی مارکیٹ سے پرچیس کرنے جاتے ہیں تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرو ٹرائٹ کرنے یا نٹ بول ٹائٹ کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہوا ہے جس کے کاران سے یہاں پہ ہمارا کچھ بھی یہ پروبلم نہیں ہونے والا ہے جب بھی ہٹ ہوگا تب بھی یہاں پہ دیکھیں اسی میں آپ کا نٹ اور بول ٹائٹ کیا رہتا ہے تو جب ہٹ ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ پکڑ نہیں بن پاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گل جاتا ہے جب ٹائٹ رہتا ہے تو اسی کارن سے یہاں پہ ہمارا کٹ جاتا ہے اس کا نا کٹے اس کے لئے بچنے کے لئے دیکھیں ایسا والا کوئل آپ کو مارکٹ سے لے کے آنا ہے کہ ایسا کوئل کے دام میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کوئل کا دام میں آپ کو پانچ روپے کے لگ بگ آپ کو ریڈ دیکھنے کو ملے گا زیادہ یا کم تو اس طرح کا کوئل جو ہوتا ہے یہاں پہ آپ جیتنا بھی اچھی طریقے سے یہاں پہ نٹ اور بولٹ کو یہاں پہ ٹائٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ یہاں پہ موجود پکڑا رہے گا اور یہاں پہ آپ کا کوئل کا جو تھک سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی لوڈ یہاں پہ پڑھنے والا نہیں ہے جس کے کارن سے یہ کٹنے کا ڈر نہیں رہے گا تو اس طرح سے ہے یہ کوئل تو چلے یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اگر آپ 2000 وات کا کوئل لگاتے ہیں تو 2000 وات کا کوئل لگاتے ہیں سمائے آپ کو کیا دھیان رکھنا چاہیے آپ ایک کوئل لیجے گا اور ایک کوئل کو دیکھیں آپ کو کتنا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا دیکھیں یہ ہمارا نیا کوئل ہے یہ نیا کوئل کا دیکھ سکتے ہیں آپ کو تین حصہ بنانے ہیں یہاں پہ تین حصہ جتنا بھی ہوتا ہے اتنا بنانے کے بعد میں دیکھیں اتنا آپ کٹ کر لیجے گا ایک حصہ ہوگا یہ دو حصہ یہاں پہ تین حصہ ہوگا ہے اب اتنا کاٹنے کے بعد میں اس کے ادھر میں آپ کو اور جوئنٹ کر کے لگانا چاہیے تاکہ آپ کا یہ کوئل جہاں 2000 وات کا اگر آپ لگاتے ہیں تب اس کا لیند کو بڑھانا چاہیے اور لگانا چاہیے تب ہی جا کے آپ کا کوئل جو ہے ٹکنے والا ہے نہیں تو نہیں ٹکے گا آپ کا ایک دو مہنہ چلے گا اور کٹ جائے گا اگر آپ کو واقعی سے اگر اپ کو دو سال اور چلانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو لیند بڑھانا پڑے گا اور جوڑنا پڑے گا تب ہی جا کے چلے گا اور اس کا جوئند کو آپ لگاتے ہیں ہیں تو جو کیسے لگاتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے کریں گے اور اس طرح لگا کے دیکھئے یہاں پہ آپ کو اس طرح سے بناتے ہوئے لے کے جانا ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے آپ کو گھوماؤ کر کے اس کو ٹائٹ تریقے سے اس کو آپ کو لپیٹنا ہے ایسا ایسا لپیٹنا ہے آپ کو کسی بھی طرح کا کچھ بھی یہاں پہ گیپ نہیں چھوڑنا ہے اس طرح سے لپٹتے ہوئے جانا ہے اور آپ کو کم سے کم اتنا لمبا رکھنا چاہیے جوانٹ کم سے کم ڈیڑھ سے دو انچ آپ کا جوانٹ رکھنا چاہیے اس طرح سے لپیٹا ہوا تب ہی جا کے آپ کا کوئل جو ہے وہ کٹے گا نہیں اور زیادہ وہاں پہ کچھ کاربن وغیرہ بیٹھے گا نہیں اور کٹے گا بھی نہیں یہ طریقہ ہوتا ہے ایک اچھے کوئل کی جوانٹنگ کرنے کے لیے تو چلے یہاں پہ میں اس کو ٹائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کی یہ کوئل کو میں صحیح طریقے سے کیسے لگا دیتا ہوں جس کے کارنٹ سے یہ کوئل لگانے کے بعد میں آپ کا کٹے گا نہیں یہ ضرور دھیان رکھئے گا اب یہاں پہ دیکھیں کوئل کی لمبائی کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ ایسا پکڑیں گے اور ہلکا ہلکا اس طرح سے کھچتے ہوئے جانا ہے اب اتنا زیادہ نہیں کھینچنا ہے تاکہ آپ کا لمبائی بڑھ جائے اور آپ کو دیکھت ہو جائے اب یہاں سے دیکھیں ایسا رکھے گا اور اس طرح سے سبھی جگہ پہ گھوماتے ہوئے لے کے جانا ہے آپ کو ہلکا ہلکا کھچتے ہوئے اس طرح سے دیکھیں آپ کو ایک بار اس طرح سے نہ بنا لینا ہے تاکہ آپ کا کوئل جو ہے وہ اچھی طریقے سے لمبائی میں آ سکے یہاں پہ دیکھیں اور بھی ہمیں کھچنے کی آو سکتا ہے بس اتنا ہی ہوا ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم اور تھوڑا سا اور ہلکا سائز میں اور کھچاؤ ڈال دیتے ہیں جس کے کارن سے یہ اور تھوڑا لمبائی بڑھ کے رہ جائے گا تو دیکھیں ایک سامان آپ کو یہاں پہ اس کا گیپ کو بنانا ہے ایک دوسرے سے ٹچ نہیں کرنا ہے اس طرح سے یہاں پہ بنا کے رکھنا ہے تاکہ یہ کوئل جو ہے ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہوگا آرام سے اس میں ہمارا لیندھ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اگر یہاں پہ ہم اس کو ٹچ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا لیندھ کا کم ہو جائے گا جس کے کارن سے ہمارا کوئل جو ہے کٹنے کا سمسیاں بن جاتا ہے بیچ سے ہی کیونکہ ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا اور ہیٹ ہوگا اس جگہ پہ تو کیا ہوگا ہے کٹنے کا چانس بڑھ جاتا ہے یہاں پہ دیکھئے میں اس کو لگا دیتا ہوں اس جگہ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نٹ کو میں ہاں سے نکال لیتا ہوں اگر آپ کو یہ والا چینج کرنے کی آسکتا نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا کوئل کو لے کے آتے ہیں تو تو دیکھیں یہ والا دونوں نٹ کو یہاں پہ میں یا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دونوں نٹ بولٹ کو یہاں پہ میں ٹائٹ کرنے والا ہوں تو اس کو لے کے آنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس سائٹ سے آپ کو لگانا ہے اس سائٹ دیکھیں یہ کتنا زیادہ اچھا یہاں پہ فٹ کر رہا ہے اور بیٹ رہا ہے اور یہ اس ہٹنگ ایلیمنٹ میں یہاں پہ کوئی بھی دباؤ پڑھنے والا نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں یہاں پہ لگا رہا ہوں دیکھیں ایک طرف سے ایسا پکڑیں گے اور دوسرا سائیڈ میں لے کے آئیں گے اس کو اور ادھر سے اس کا نٹ کو ڈال دیں گے اب دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے ٹائٹ کر لیا ہے اب یہ ہی گلتی ہوتا تھا جب بھی ہم دوسرا والا کوئی لگا دے دے تھے تو یہاں پہ جب بھی ہم نٹ کو ٹائٹ کرتے تھے تو یہ ایلیمنٹ جو ہے کٹ جاتا تھا اب اس میں کٹے گا نہیں اس طرح سے دیکھیں یہ لگا دیتا ہوں میں دیکھیں لگانے میں ہی اس جگہ پہ کتنا ٹائٹ ہونا چاہیے کتنا لوج ہونا چاہیے یہی سب آپ کو یہاں پہ ڈیفرینس ملتا ہے دیکھنے کو اسی کارن سے بھی یہ جلدی کٹ جاتے ہیں دیکھیں اس کو سب سے زیادہ ہارڈ اس کو بھی ٹائٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہارڈ اگر ٹائٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ آپ کا کھچاؤ پڑھنے کے کارن سے یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ ہارڈ نہیں کرنا چاہیے میڈیم رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا یہ سپارکنگ بلکل نہ ہو بس اتنا صحیح اس میں ہونا چاہیے تاکہ یہ ہٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ یہ پکڑ لیتا ہے تو دیکھیں اتنا کھچنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آرام سے اس کو لے کے آ کے لگا سکتے ہیں دیکھیں کوئل چینج کرنا بہت ہی آسان ہے پر صحیح طریقہ لگانے سے آپ کا بہت ہی زیادہ سمیں تک چلتا ہے اب دیکھیں میں اس کو بھی اس سائٹ سے لے کے آ کے لگا دیتا ہوں اس کا نٹ کو دیکھیں اس طرح سے لگا دیا ہے اب اگر اس میں دیکھیں جو کوئل میں پہلے لڑے گا ہوا تھا اس کوئل کے حساب سے اس میں ہمیں جوائنٹ لگانا چاہیے تھا اس جگہ پہ بھی دیکھیں اس جگہ پہ آپ کو ایسا جوائنٹ لگانا چاہیے تھا دیکھیں اگر آپ ایک کوئل سے اور آدھا کوئل لے کے آتے ہیں تو ایسا آپ کو موڑنا پڑے گا یہاں پہ یہ نٹ بولٹ آپ کو یہاں پہ لگانا بلکل نہیں ہے اگر آپ زیادہ سمیں تک جلانے چاہتے ہیں دو ہجر وات کو تو دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو وات کو میں لگا رہا ہوں تو یہاں پہ کوئی دیکھت نہیں آنے والا ہے کیونکہ یہ اس کا کوئل کا جو یہاں پہ پوائنٹ ہے جوائنٹ یہ اچھی طریقے سا ہے اس کے لئے یہاں پہ یہ چلنے والا ہے تو بجار سے آپ کو دیکھ کے پرچیس کر کے لانا چاہیے چلی اس کو بھی یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے یہ بھی ٹائٹ رہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہوں دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا کوئل جو ہے اچھی طریقے سے یہاں پہ بیٹ گیا ہے اب یہاں پہ کوئل کی جو لیندھ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے کہیں دردر سٹا ہوا نہیں ہے وہ بھی کلیر طریقے سے بن چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس گھر کا ہیٹر کا کوئل کو چینج کرتے ہیں تو اسی طرح سے کیجئے گا اور ایسا ہی کوئل آپ کو لے کے آنا ہے اور لگانا ہے صحیح طریقے سے دوستوں تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا دوستوں تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا میں کسی طرح کا ویڈیو آپ کے لئے ہر روج لے کے آتے رہا ہوں دوستوں یہاں پہ دیکھیں دوستوں آپ کو چیک کر کے دکھانے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نیا کوئل ہے اور نیا کوئل میں دونوں پوائنٹ پہ اگر ہم کننکشن کرتے ہیں تو یہ کوئل آپ کا ہیٹ ہوتا ہی ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے کہ یہ ہمارا نہیں جلے گا کوئل ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ ہمارا جلنا ہی جلنا ہے تو چلے دوستوں ہمارا اس ویڈیو کو اپنے فرینٹ سرکل میں جرور سیئر کر دینا تاکہ ان لوگوں کو بھی جنکاری ہو سکے تاکہ آپ کا ہیٹر کا کوئل آپ بار بار کٹ جاتا ہے اور اس سے پریشان ہے تو اس کو بھی مدد مل سکے گا دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ کون سی سہر سے دیکھتے ہیں اپنے پیارے سے سہر کا نام کمنٹ میں جرور بتانا دوستوں تاکہ میں آپ سبھی لوگوں کو تھانکس کر سکوں دوستوں تو چلے دوستوں ہمارا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد دوستوں ٹیک کیئر دوستوں